اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب مبود کے دوسر پہریت سے ہوں گے اور میں ہوں رمضان خان آج میں آئے وہ مکہ میں یوکے سے میرے دوست آئے تھے عمرہ کے لیے آج شام کو انہوں نے مکہ سے جدہ ائرپورٹ جانا تھا اور ائرپورٹ پہ میں نے ہی ان کو ڈراب کرنا تھا میں تھا دن میں جدہ میں اور میری گاڑی میں بھی بہت زیادہ سمان تھا تو ان کے پاس بڑے بڑے لیا گئی تھے اس لیے جگہ بہت کام تھی میری گاڑی میں پھر میں نے کال کی سمی بھائی کو اور وہ بھی مکہ میں ہی تھا تو میں نے سوچے چلو اس کی گاڑی لے کر چلتے ہیں سمی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جاؤ پھر میں نے اپنی گاڑی لگائی پارکنگ میں اور ٹیکسی میں بیٹا اور چلا گیا مکہ میں جیسا مکہ پہنچا اور سمی وہاں پہلے سے ویٹ کر رہا تھا میں بیٹا سمی کے ساتھ اور ہم چل گئے ہوتل کی طرف یہاں پہ سمی کو کچھ اپنی ہی ٹینشن پڑی تھی وہ فون پہ باتیں کر رہا تھا اور میں بنانے لگ گیا ویڈیوز یہ ہے ابراہیم الخلیل روڈ مستقیم بھائی کا ہوتل بھی اسی طرف ہے اور گاڑی کو ادھر نہیں آنے دیا کیونکہ رش بہت زیادہ تھا ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے سمی گاڑی میں ہی ہے اور میں جا رہا ہوں پیادل مستقیم بھائی ان کو لانے کے لیے ہم جیسے ہی سامان لے کر واپس پہنچے تو آگے گاڑی نہیں تھی میں نے کال کی سمی کو وہ سمی کہتا ہے کہ مجھے ٹرافک والے نے نو پارکنگ کا وائلیشن کر دیا تھا اور وہ وہاں سے چلا گیا پھر تھوڑا سو اور پیادل چلنا پڑا اور ہم نے روڈ کراس کی دوسری سیٹ سمی آگیا اور گاڑی میں بیٹھے چلے گئے وہاں پہ میں نے ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ ٹرافک پولیس والا سامنے ہی کھڑا تھا ایک تو پہلے سے نو پارکنگ کا وائلیشن ہو گیا تھا اگر زیادہ ٹائم رکھتے تو اور وائلیشن ہو جانا تھا اور ابھی ہم یہاں پہ رکے ہیں مکہ سے جدہ جاتے ہوئے فسٹ فیول سٹیشن ہے یہ پہلے ہم نے لیا کافی اور ابھی چلتے ہیں البیک کی طرف مستقیم بھائی البیک لے کر آ چکے تو ابھی چلتے ہیں گاڑی کی طرف ان سے بھی میں آپ کی انٹرو پرواتا ہوں یہ رہی سمی کی گاڑی تو چلتے ہیں گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں یہ رہی بھائی سمی اور مستقیم بھائی آگے بیٹھے ہیں احمد بھائی احمد بھائی مومبئی سے ہیں اور مستقیم بھائی گجرات سے ہیں اور گاڑی چلا رہا ہے سمی سمی ہے پاکستان سے یہاں پہ تو میرے جدوے بھی فرینڈ ہیں ہوں سارے پاکستان سے ہی ہیں اب یہ ایٹو ہے ایٹو ہے نا نہیں نہیں ٹی ون آگے آگے ابھی ہم پہنچائیں ڈیپارچر پہ یہ ہے جدہ نیو ائرپورٹ جانا تو مجھے ان کے ساتھ اندر تھا لیکن ان کے پاس بہت زیادہ لے گئی تھے اگر ہم گاڑی پارکنگ میں لے کے جاتے پارکنگ رائیویل میں ہے اور وہاں سے پیادل چال کے ڈیپارچر تک آنا پڑتا تو وہ ہمارے لئے کچھ زیادہ ہی مشکل تھا اس لئے ہم نے گاڑی ڈیپارچر پہ لگائی اور ابھی مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں سے مستقیم بھائیوروں کو الویدہ کہنا پڑے گا احمد بھائی جیکٹ بھی ساتھ لے کر آئیں کیونکہ وہ آئے ہیں یوکے سے وہاں تو اس ٹائم بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور ہمارا یہاں گرمی سے برا آل ہو رہا ہے دن رات 45 ڈگری سے زیادہ ہی ٹیمٹیچر رہتا ہے اچھا جی بائر سے یہ کچھ اس طرح کا ویوز ائرپورڈ کا اندر تو فیلال میں ابھی جا نہیں سکتا جب نیکس ٹائم جاؤں گا تو انشاءاللہ ضرور ہی اور بلا گناہ کے اندر سے بھی آپ کو ائرپورڈ کا ویوز دکھاؤں گا ابھی یہ جو ایریا ہے یہ صرف ڈراب آف کے لئے ہے یہاں پہ ہم زیادہ دیر روک نہیں سکتے چلے ابھی ان کو آل بیدا سے اور پھر چلتے ہی واپس چلے چلے چلو بھائے چلو بھائے ملوں گے انشاءاللہ بازا ہے آپ سے ملکے کوکھش ہی انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو منا فون کرو میں کوئی بھی آنے والا ہوگا کب تک آپ ہے تب تک چلو بھائے انشاءاللہ ہی رہے گے سمی بھائی اور وہ جا رہے ہیں سامنے سے مستقیم بھائی اور احمد بھائی چلے گئے ہیں تو ہم آگئے در یار یہاں پہ پارکنگ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ بھی ٹریفک والا کھڑا ہے دیس کال مرور عربی میں اسے مرور کہتے ہیں اچھا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ نے دیان رکھئے گا اللہ حافظ بھائے